میری عمر گیارہ سال تھی مگر میں دیکھنے میں ایک بیس سال کی جوان اور انتہائی حسین ترین لڑکی لگتی تھی ہمارے گاؤں کے چودری اور ساتھ والے گاؤں کے نواب صاحب نے مجھے دیکھا تو دونوں ہی مجھ پر عاشق ہو گئے تھے ان دونوں کا اسی بات پر جھگڑا ہو گیا وہ دونوں ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے اس جھگڑے میں کئی لوگ مارے گئے تھے ایک روز نواب صاحب کے بندے مجھے اٹھا کر میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے چھے بجے سے لے کر دس بجے تک اببہ کے چہرے پر خوف ہی خوف تھا اس خوف کو دیکھتے ہوئے میں سمجھ گئی تھی کہ آج ضرور گھر میں کچھ غلط ہونے والا ہے اببہ بار بار دروازے کو کنڈی لگاتے اور کبھی اپنے آپ کو دیکھتے ایسا لگتا تھا جیسے اببہ اپنی طاقت کو عزمار رہے ہوں جیسے اببہ جانتے ہوں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے تب ہی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اببہ چیخ کر امہ سے بولے زینب بیٹی کو اندر لے جاؤ کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دو یہ کہہ کر اببہ نے مجھے امہ کی طرف بھیج دیا تھا ماں مجھے پکڑ کر سیدھا اندر کمرے میں لے گئی تھی اور کپڑوں والی پیٹی میں چھپا کر بولی یہاں سے ہلنا مت اور سانس لینے کی بھی آواز باہر نہ آئے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے میں سوچ ہی رہی تھی کہ امہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں لیکن پھر جب تھوڑی دیر کے بعد بوٹوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ واقعی میری اور میرے ماں باپ کی جان کو خطرہ ہے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی اور پھر ایک وحشتناک چیخ جو کہ شاید امہ کی تھی ان لوگوں نے ہمارے گھر کے قیمتی برتن بھی توڑ دیئے تھے ابھی ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے امہ نے مجھے مخارت سے ایسی جگہ پر چھپایا تھا جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکتے تھے وہ بھوکے کتوں کی طرح اببہ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری بیٹی زینب کہاں ہے اببہ نے مجھے چھپا دیا تھا اببہ بولے میں نہیں جانتا کہ زینب کہاں ہے وہ ڈر کر یہاں سے بھاگ گئی ہے وہ آدمی اببہ پر دھارتے ہوئے بولا بڑے ہمیں بے وکوف مت بنا وہ گیارہ سال کی لڑکی کہاں جا سکتی ہے تو نے اسے کہیں چھپایا ہوگا میرا دل چاہا کہ میں اس پیٹی سے نکل آؤں اور اپنے اببہ کو بچا لوں اور میں یہ بے وکوفی نہیں کر سکتی تھی میں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا میرا دل بری طرح سے کامپ رہا تھا مگر اببہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے اور پھر وہ گنڈے لوگ وہاں سے چلے گئے تھے ان کے جانے کے کچھ لمحوں بعد اببہ پر سکون ہو کر بیٹھے اور اممہ سے کہنے لگے بس وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے تم فکر نہیں کرو اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی یہ چودری خود کو سمجھتا کیا ہے میں نے اس کی جڑے نہ کٹی تو تم میرا نام بدل دینا اممہ یہ باتیں سن کر اور زیادہ رو رہی تھی اببہ کو پتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہے لیکن ہم سب ہی خاموش تھے پھر اممہ نے مجھے اس پیٹی سے نکالا اور بولی بیٹی تو نے گھبرانا نہیں ہے ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت خوشی اور بھلے کے لیے ہی کر رہے ہیں یہ کہہ کر اممہ مجھے تیار کرنے لگی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اممہ ایسا کیوں کر رہی ہے حالانکہ یہ رات کا وقت تھا اور رات کو اممہ مجھے اپنے پاس سونے کا کہتی تھی پر آج وہ مجھے تیار کر رہی تھی جیسے کسی دلہن کو سجایا سوارا جاتا ہے میں ویسے ہی تیار ہو گئی تھی اممہ نے مجھے دلہن بنایا اور پھر تقریبا دو منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تھی اببہ پرسکون ہو کر باہر گئے دروازے کو کھولا تو سامنے چار آدمی کھڑے تھے اببہ نے انہیں دیکھ کر اندر آنے کو کہا اممہ نے مجھے چار پائی پر بیٹھنے کو کہا میں چار پائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی اممہ بولی اب تو اس پر لیٹ جا اور ہاں تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ لوگ تمہیں کہہ نہ دیں اممہ تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو یہ لوگ کون ہیں میں نے اممہ سے خوف زیادہ نگاہوں سے پوچھا اممہ نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی سوال نہیں کرنا میری بیٹی میں تیرے بھلے کے لیے ہی تجھے وہاں بھیج رہی ہوں اممہ نے مجھے چپ کروا دیا اور پھر مجھے اس چار پائی پر لیٹنے کو کہا چار آدمیوں نے چار پائی کو ایک ایک کونے سے اٹھا لیا میں ابھی چیخنا چاہتی تھی پر مجھے وقت سے پہلے ہی اکل آ گئی تھی میں جانتی تھی کہ اب چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں اس چودری کو اگر پتا چل جائے گا تو میں یہاں ہوں تو پھر میری زندگی اجیرن کر دے گا دراصل چودری علیہ السلام نے مجھے آج سے تقریباً ایک مہینہ پہلے اپنے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اس کی غلیز نگاہیں سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھی میں ایک قد والی اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی میری عمر گیارہ سال تھی پر میں اٹھارہ یا بیس کی لگتی تھی میرے پاس آ کر کہنے لگا مجھے پتہ ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنے ہیرے ہیں تو میں اسے اپنی سلطنت بنا لے تھا اور تجھے اپنی لونڈی میں اس کی اس بات پر حیران رہ گئی لونڈی اور کنیز کی باتیں تو میں کہانیوں میں پڑ چکی تھی یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے میں نے یہ بات جا کر امہ کو بتا دی تو وہ بھی پریشان ہوگی پھر اس بات کا نتیجہ ایک ہفتے کے بعد نکلا تھا ایک شام جبکہ امہ اببہ اور ہم سب پرسکون ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ہمارے گھر کے دوازے پر دستک ہوئی اور چودری لحاظ ہمارے گھر آیا تھا ہم نے اس کا استقبال کیا وہ میرے باپ کی عمر کا تھا بس یہی سوچ کر میں نے اس کے سامنے چائے پانی رکھا تھا پر اس کی نظریں کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی وہ اببہ سے کہنے لگا دیکھ شریف تم مجھے اپنی بیٹی دے دے میں اس سے نکاح کروں یا اسے اپنی لونڈی بنا لوں یہ میرا کام ہوگا ہاں اس کے بدلے میں جتنی زمینیں چاہے تو لے سکتا ہے اببہ چودری کی بات سنکا دنگ رہ گئے تھے چودری صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے پہلے تو اببہ نے سوچا کہ شاید اپنی بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے پر اس کے بیٹے کی عمر بھی تیس سال تھی لیکن اببہ اس وقت دنگ رہ گئے جب اس نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا تھا مجھے بہت حیرت ہوئی تھی اور اببہ تو جیسے زمین پر ساکت ہو کر رہ گئے تھے چودری علیہ الس آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ بھی بیٹیوں والے ہیں اس کی تو عمر بھی ابھی گیارہ سال ہے اس بات پر وہ ڈھٹائی سے بولا تو کوئی بات نہیں تو بس اسے مجھے دے دے میں اسے پھولوں کی طرح رکھوں گا اببہ چودری صاحب کی بات سن کر غصے میں آگے کہ غریب آدمی کا غیرت دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا اببہ نے پھر بھی اس کے سامنے غیرت کا مظاہرہ کیا اور بولے میں اپنی بیٹی بڑے کو نہیں دینا چاہتا تجھے شرم نہیں آتی حوص کے پجاری لوگوں کی بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہو تم نے پہلے ہی تین شادیاں کی ہیں پر ابھی بھی تمہارا دل نہیں بھرا میری معصوم بچی میں تم نے کیا دیکھ لیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو خدا کے لیے میرے گھر سے چلے جاؤ چودری علیہ السبولہ کہ تم نے اچھا نہیں کیا میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے پہلے میں تمہاری بیٹی عزت سے مانگ رہا تھا پر اپنے زبردستی لے کر جاؤں گا یہ سنکر اببہ کو بہت زیادہ برا لگا تھا وہ ڈر بھی گئے تھے اگرچہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے اس شخص کو تو کچھ نہیں کہا تھا لیکن میں جان گئی تھی کہ اببہ کو یہ سب اچھا نہیں لگا اور وہ امہ کو بھی محتاط رہنے کا کہہ رہے تھے اس کے بعد تقریباً ایک مہینہ ہمیں چودری دھمکیاں دیتا رہا کہتا رہا کہ اپنی بیٹی مجھے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا اببہ ہر بار انکار کرتے رہے پر اب اببہ گہری سوچوں میں گھوم رہے تھے وہ دو دن گاؤں سے باہر چلے جاتے تھے اور نہ جانے کس سے ملنے جاتے تھے یہ بات میری سمجھ نہیں آتی تھی پھر جب وہ گھر آتے تھے امہ کو ہمیشہ امید دلاتے اور کہتے کہ چودری کی محلت ختم ہونے سے پہلے ہی میں کچھ ایسا کروں گا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی پر میں نہیں جانتی تھی کہ اببہ میرے لیے کیا کرنے والے ہیں میں پھر ایک رات یہ واقعہ ہو گیا اور پھر مجھے وہ نکاہ پوش آ کر چار پائی میں اٹھا کر میرے گھر سے لے گئے تھے میں خموش تھی میں جانتی تھی کہ اببہ میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے ماں باپ ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ اپنے فائدے کی خاطر اپنی اولاد کو نقصان پہنچا دیں بس میں اسی بات پر مطمئن تھی پھر وہ آدمی مجھے الٹے سیدھے راستوں سے گماتے ہوئے نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے میرا نازک سا وجود چار پائی پر جھٹکے کھا رہا تھا میں سوچ رہی تھی کہ آخر اببہ نے مجھے ان لوگوں پر بروسہ کر کے اتنی دور کہاں بھیجا ہے تب ہی یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے ہم بہت تھک گئے ہیں ایسا کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں تھوڑا تازہ دم ہو کر پھر آگے چلیں گے ان میں سے ایک آدمی چیختے ہوئے بولا تم ہوش میں تو ہو تم نے بڑے صاحب کی امانت اٹھا رکھی ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم سب مارے جائیں گے ارے منی تم پریشان نہ ہو دو آدمیوں نے چار پائی کو نیچے زمین پر رکھتے ہوئے کہا تھا میں نہیں سمجھی تھی کہ یہ لوگ مجھے اتنی محبت اور احترام سے کیوں لے کر جا رہے ہیں کیا واقعے اببہ نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا تھا یہ سوچیں میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھی ان لوگوں نے دریا کے کنارے چار پائی رکھی میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی اب مجھے یہ سب لوگ بالکل بھی برے یا پھر غیر محفوظ نہیں لگ رہے تھے ظاہر ہے میرے اببہ نے مجھے ان کے ساتھ بھیجا تھا کوئی تو اس میں حکمت ہوگی ان میں سے دو نکاب پوش میرے ساتھ رکے اور باقی دریا پر چلے گئے شاید یہ لوگ ہاتھ مدھونے گئے تھے پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے لوگ برے نہیں ہو سکتے پر میں کیا جانتی تھی میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے کتنا قرب اور کتنا درد لکھا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ فارغ ہو کر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم یہاں پر پریشان نہیں ہو رہی تو ہمیں ایک مچھلی پکڑ کر اس کا شکار کر کے اسے پکاتے ہیں تم کھاؤ گی کیا میں نے نفی میں سر ہلا دیا اگرچہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے تھے پر میں پھر بھی کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی میں نے نفی میں سر ہلا دیا دوسرے آدمی نے پہلے کو اشارہ کیا اور بولا دیکھا تم نے ایسے تو اس خاندان کی تین تریفیں نہیں ہوتی یہ لوگ بہت خوددار قسم کے ہوتے ہیں میں ان کی باتیں نہیں سمجھی تھی بہرحال دس منٹ کے بعد وہ چار پائی دوبارہ چل پڑی میں بھی پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گئی اب تو مجھے عادت ہو گئی تھی یہ لوگ دریا کا پل پار کرنے لگے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا میں نے چار پائی کو کھینچ کر پکڑ کے لگا تھا لگتا تھا جیسے میں ابھی یہاں سے نیچے گر جاؤں گی دریا گزرا تو میرا گاؤں بہت دور رہ گیا تھا میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے اندھیری رات میں مجھے بہت ڈھر بھی لگ رہا تھا اور امہ اببہ کی نرمہ گوش یاد آ رہی تھی کافی دیر کے بعد وہ لوگ مجھے ایک جگہ پر لے آئے میں جس جگہ پہنچی تھی وہ بہت ہی الگ اور پرسکون سی تھی ایک بڑی سی حویلی پر میری نظر پڑی جہاں پر روشنیوں سے جگمگاتی ہر چیز تھی حویلی کے شاندار دروازے پر مجھے اتارا گیا چار پائی سے میں اتری ہی تھی کہ آس پاس شور شروع ہو گیا چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے میری طرف کھڑی تھی یہ تقریباً تین چار لڑکیاں تھی ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑی عمر سیدہ عورت آگئی جو تقریباً عمر میں چالیس سال کی لگتی تھی اس نے مجھے دیکھا تو بولی آگئی ہو بیٹی تمہیں مبارک ہو تمہارے قدم اس حویلی میں بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے میں تمہارے والد کو جانتی ہوں بڑے شریف اور نیک انسان ہیں یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اندر کمرے میں لے گئی میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں دو بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے پردے کے ایک طرف مجھے بٹھایا گیا جبکہ دوسری طرف جانے کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی عورت کہنے لگی بیٹا اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے وہ بھی ایک بہت ہی عالی نصب کے انسان سے اب تمہیں جو بھی کہا جائے بس اس پر تم نے اپنا سر ہلا دینا ہے میں معصوم سی تھی اممہ اببہ کی تربیت بھی ایسی تھی کہ میں نے کبھی کسی بات پر بڑوں کو نا نہیں کی تھی اور پھر جن لوگوں کے ساتھ اببہ نے مجھے بھیجا تھا یقیناً وہ برے تو نہیں ہو سکتے تھے مجھے عجیب تو لگا تھا پر پھر بھی میں نے ہاں کہہ دی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی آنسو نکلنے لگے گیارہ سال کی عمر میں میری شادی کی جا رہی تھی ظاہر ہے مجھے عجیب ہی لگنا تھا میں ڈر بھی رہی تھی پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھا دیا گیا پھر میرا نکاح کس شخص سے پڑھایا گیا میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیوں ایک عام سی جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی کو اس بڑی حویلی میں لے کر آیا تھا میرا نکاح کر دیا گیا اور پھر وہی عورت مجھے کمرے میں لے گئی جہاں شاندار عشمی بستر بچھا ہوا تھا اور بولی کہ تم اس پر سو جاؤ ہم صبح بات کریں گے ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر کوئی تماشا ہوگا تو دیکھا جائے گا میں اس کمرے میں جا کر بیٹھی ہی تھی کہ ایک شور شرابہ حویلی کے دروازے پر ہونے لگا تھا اور پھر دھماکے دار آوازے آنے لگی لگتا تھا جیسے دو گروپوں کی لڑائی ہو رہی ہو وہ عورت دروازہ بند کر کے دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی بیٹی تم بالکل بھی فکر نہیں کرو ہمارے کچھ دشمنوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا ہے یہ باہر مردوں کا کام ہے وہ دیکھ لیں گے انہوں نے ہم عورتوں پر آج تک کوئی آنچ نہیں آنے دی وہ عورت مجھے سمجھا رہی تھی اور میں خود کو ابھی تک غیر محفوظ تصور کر رہی تھی پر اب تم ایک بہت بڑے انسان کے نکاح میں آ چکی ہو جو کہ عالی حسب نصب سے تعلق رکھتا ہے یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے پیار کیا اور کہا اب تم سو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں کچھ ہوا تو تمہیں بتا دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں سو گئی صبح اٹھی تو وہ عورت وہاں پر میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی کہنے لگئے کہ چلو تمہارے اببہ تم سے ملنے آئے ہیں وہ تم سے ملیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اور وہ تمہیں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کا سر جھکا تھا اور وہ بہت مطمئن تھے مجھے دیکھتے ہی میرے قریب آگے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے ساتھ بیٹھ گئے پھر بولے میری پیاری بیٹی کہ میں نے تمہیں بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا پر مجھے اتنا معلوم ہے میری بچی مجھے شرمیندہ نہیں کرے گی تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا جو میں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے تم نے ان لوگوں کے سامنے بتمیزی نہ کر کے میرے لئے بہت بڑی آسانی کر دی بیٹا مجھے تم سے اتنی سی عمر میں اتنی توقع نہیں تھی کہ تم میری تربیت کا اتنا مان رکھو گی میں اببہ کے پاس بیٹھی تھی اببہ مجھے پیار کیے جا رہے تھے کبھی اببہ میرے سر پر بوسا دیتے تو کبھی خوش ہو کر مجھے گلے لگا لیتے میں نے کہا اببہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے اببہ بولے بس بیٹا تمہاری شادی جس سے ہوئی ہے اس کا نواب سلیم ہے اور وہ واقع ایک عظیم انسان ہے تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا اس حویلی کا وہ واحد مالک ہے کیونکہ الیاز پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہے اس وقت وہ بہت غصے میں ہے اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا رکھا ہے گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی تمہاری ماں کو بھی بہت باتیں سنا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا پر اب ایسا نہیں ہو سکتا اس کی طبیعت نواب سلیم نے صاف کر دی ہے نواب سلیم کے لیے تم زندگی موت کا مسئلہ ہو کیونکہ تم اس کی عزت بن چکی ہو بیٹا تم فکر نہیں کرو جب تم اپنے شہر کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے پر میں خاموش بیٹی رہی تھی میں نے کسی بھی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا تھا میں اببہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اببہ حویلی سے چلے گئے تھے اور اب وہ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور بولی تم جا کر غسل خانے میں نہا لو تیار ہو جاؤ میں نے تمہیں روسی جوڑا پہنانا ہے عورت کی بات سن کر میں جا کر نہا دو کر تیار ہو گئی اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی آج تمہارا شہر تم سے ملنے آئے گا سو تم نے تیار رہنا ہے میں بھی خوش ہو گئی جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ تو لے میں نے اپنے آپ کو خوب سجایا پر میں تھی تو بچی ہی مجھ میں وقت سے پہلے عقل آ چکی تھی پھر تیار ہو کر بیٹھی تھی تب ہی دروازہ کھلا اور میرا شہر جب میرے سامنے آیا تو میں دنگ رہ گئی وہ تو میرے جیسا ہی نوجوان تھا اس کی عمر تقریباً دھارہ سال ہوگی اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا نواب سلیم آپ کا نام ہے میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا ہنجی میرا نام ہے اور تم میری بیوی ہو مجھے تم پر فخر ہے تم بہت ہی عالی خاندان کی لڑکی ہو مجھے اپنی نسل کے لیے تم جیسی لڑکی کی ضرورت تھی تم اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی پھر اس نے جو باتیں کی وہ تو میں سنتی ہی رہ گئی وہ بولا کہ ہم کچھ سال بعد ہی شادی کر سکتے تھے مگر تمہارے گاؤں کا چودری تمہارا دشمن بن گیا تھا اس نے تمہارا جینا حرام کر دیا تھا اس لیے یہ شادی بڑی مجبوری میں کرنا پڑی ہم نواب لوگ ہیں اور وہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں میں اسے ایسا سیدھا کروں گا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ جائے گا میرے شوہر نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائی کہ میں اس بات پر قائل ہو گئی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی تو اچھا ہوا ہے مجھے زنگی دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہوں گی اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ مجھے زنگی گزارنی ہے میں اسی کے ساتھ رہوں گی تو زنگی کتنی خوبصورت ہوگی پھر اس نے مجھے جو بات بتائی مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہوئی پر میں خاموش رہی وہ بولا کہ تم اپنے خاندان کے بارے میں جانتی ہو کیا مجھے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا تب وہ بولا تمہارا تعلق بھی ایک اچھے خاندان سے ہے بس حالات ایسے بن گئے کہ تم لوگ جھونپڑی میں رہنے پر مجبور ہو گئے اصل میں تمہارے باپ نے اپنی پسند ایک غریب لڑکی سے شادی کر لی تھی جس کی وجہ سے تمہارے دادا نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور اپنی ساری جائدات سے آگ کر دیا تھا اور دوسری بات یہ کہ میں نے تم سے پسند کی شادی کی ہے میں نے ایک بار تمہیں دیکھا تو پہلی نظر میں ہی تمہیں دل دے بیٹھا تھا پھر جب تمہارے باپ سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے بتایا ابھی تمہاری عمر گیارہ سال ہے مگر تم دیکھنے میں اٹھارہ کی لگتی ہو انہوں نے بتایا کہ یہ چیز انہیں وراست میں ملی ہے ان کے خاندان کی بہت سی لڑکیاں کم عمری میں ہی جوان ہو جاتی تھی پھر مجبوراً ان کی شادی جلدی کرنا پڑتی تھی اور یہ بھی بتایا کہ علیہ آس تم پر بری نظر رکھتا تھا وہ کسی بھی وقت تمہیں اٹھا کر لے جاتا اب تم سے شادی کرنا بھی میری مجبوری بن گئی تھی ورنہ تمہارے جان کو بھی خطرہ تھا میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور آج میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اس پینسر سالہ چودری علیہ آس کو میرے شوہر نے ایسا سیدھا کیا کہ وہ اپنی ساری زمینیں بیچ کر وہاں سے دور چلا گیا تھا اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی ہوں محترم ناظرین آپ کو سٹوری کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ